انسان اور دوسرے پرندوں کا ساتھ بہت قدیم ہے اور تقریباً ہر معاشرے میں رنگ برنگی چڑیاں توتے، چکور، کبوتر، باز اور کئی دوسرے پرندے پالنے کا رواج عام ہے مگر سائنس تانوں کی توجہ زیادہ تر کووے پر مرکوز رہی ہے اور ان کا خیال ہے کہ کووہ نہ صرف ایک ذہین پرندہ ہے بلکہ کئی لحاظ سے اس کی سوئی سمجھ اور فراست انسان جیسی ہی ہے کوووں پر ایک حالیہ تحقیق میں دلچسپ نظائی سامنے آئے ہیں کوووں کی چالاکی اور اشیاری کے قصے تو عام ہیں لیکن اب سائنس تانوں کا کہنا ہے کہ کرخت آواز والا یہ کووہ پرندہ صرف چالاکی نہیں بلکہ بہت سائین اور اکل مند بھی ہے اس کی یاد داشت بہت تیز ہے اور وہ سوئی سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے اس لئے پکڑنا اور نشانہ بنانا بہت دشوار ہے حال ہی میں جاپان کی ایک یونیورسٹی میں کوووں پر جاریت حقیق سے اس کی یاد داشت اور شناکت کی صلاحیت کے نئے پالیوں کا سامنا ہوا ہے ایسے مناظر تو آپ کی نظروں سے بارہا گزری ہوں گے کہ چھوٹے بچے کو تنہا دیکھ کر کووہ اس کے ہاتھ سے کھانے کا ٹکڑا چپٹ کر لے اڑتا ہے جبکہ بڑوں کے نزدیک تک نہیں پٹکتا مختلف معاشروں میں کوووں سے بہت سی روایات وابستہ ہیں مثلا ہمارے ہاں منڈیر پر کووہ بولنے کو مہمان کی آمد سے تعبیر کیا جاتا ہے جابان کے سائنستانوں کی ایک ٹیم پروفیسر شوئی سگیتا کی قیادت میں چند برسوں سے جنگلی کوووں پر تحقیق کر رہی ہے ان کی حالیہ تجربات سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ کووہ ہنسوں اور نمبروں کی شناکت کر سکتا ہے اور درجنوں نمبروں میں سے وہ نمبر چن سکتا ہے جس کے لئے اسے کہا جائے جابان کے اوتو سو نومیاں یونیورسٹی کے شعبہ حیوانیات کے پروفیسر شوئی سگیتا کا کہنا ہے کہ ان کے تجربات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نمبر اور ہنسوں کی شناکت کے معاملے میں کووے کی سہانت انسان جیسی ہی ہے انہوں نے اس تجربے کے لئے دو ڈبے استعمال کیے جس میں ایک ڈبے کے ڈھکن پر دو ہنسوں کا اور دوسرے پر پانچ عدد لکھے ہوئے تھے دو نمبر کا ڈبہ خالی تھا جبکہ پانچ نمبر کے ڈبے میں کوووں کی پسندیدہ خوراک رکھی گئی تھی ان ڈبوں کو کوووں کے پنجرے میں رکھ دیا گیا تھا کووے نے تھوڑی ہی دیر بعد یہ یاد کر لیا کہ خوراک کے ڈبے کا نمبر پانچ ہے جانوروں کی عادات سے مطلق جریدے اینیور بیہیوئر میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد دونوں ڈبوں کو باری باری پنجرے میں مختلف مقامات پر اور مختلف ترقیب سے رکھا گیا ان تجربات میں کووے کو کامیابی کی شرعہ ستیر فیصد رہی ہے یہ تجربہ باری باری آٹھ جنگلی کوووں پر کیا گیا اور ہر بار کامیابی کا نصب تقریباً اتنا ہی رہا ہے اس کے بعد کیا جانورہ تجربوں میں ایک ڈبے کے ڈھکن پر پانچ کا عدد اور دوسرے پر مختلف پندے اور اشکال بنائی گئی ہیں اور انہیں مختلف جگہوں پر رکھا گیا پروفیسر سگیتہ کا کہنا ہے کہ کووے کو کامیابی کی شرعہ ستر سے نبی فیصد تک رہی ہے کووے کی ذہانت اور چیزوں کی شناکت کی صلاحیت پر کی جانے والے یہ تازہ ترین تجربات ہیں جبکہ پچھلے سال اس یونیورسٹی میں پروفیسر سگیتہ کی ٹیم نے اپنی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ کووے عورت اور مرد کے چہرے کی شناکت کر سکتے ہیں پروفیسر سگیتہ نے جیپان کی ایک ٹیلی ویژن پر اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ کووہ اس سے کہیں زیادہ ذہین ہے جتنا کہ ہم اسے سمجھتے ہیں ناظرین اگرامی پیاسے کووے کی کہانی تو صدیوں سے آپ سنتے ہی آئے ہیں اس کہانی کو سچ کرنے کے لیے کچھ عرصہ قبل سائنستانوں نے تحقیق کی پیاسے کووے کے تجربے کے دوران اس کے پنجرے میں ایک ٹیوب رکھا گیا اس میں اتنا پانی ڈالا گیا کہ جہاں پر کووے کی چونج نہ پہنچ سکے پھر ٹیوب کے قریب ہی جن کنکر رکھ دئیے گئے کووے نے نہ صرف ٹیوب میں کنکر ڈال کر پانی پیا بلکہ تھوڑی سی مشک کے بعد اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پانی کی سطح بلند کرنے کے لیے ٹیوب میں کس سائز کے اور کتنے کنکر ڈالے گئے ہوں گے ناظرین اگرامی یہ تھی کووے کی داستان امید ہے کہ چالا کوو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو مزید علمی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ ہمارا انتظار کیجئے گا